بسم اللہ الرحمن الرحیم جنجو جذبے کبھی تھنڈے نہیں پڑھتے کہ اب ہم نے فاق کام پر اکاپ اور سرے لڑانا ہے جنابِ آلہ آج کے اس معزیز ایمان میں میرا کوزوئے سکھن لے وقت بوزہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی اور عالمی برادری کا کیا تھا جنابِ صدر ایک آہ رکھی اور کہتے ہو ایک تفند ہو گئی میری آج کی بات اس آہ کے نام ایک آنسو چشمے نم سے تک کا ایک زمین بارس ہو گیا میری آج کی کامش اس ارسو کے نام میری آج کی گفتگو تھر تھراتی حرام میں تڑھتی انسانیت کی ان سسکیوں کے نام جو کشمیر کے دریچوں میں گونشتی ہیں میری آج کی جزارت واسون بچوں کی ان لاشوں کے نام میری آج کی جرل پاپری منصیت کی حرمت کے نام کہ جس کی ازانیں خاموش ہوئی میرا آج کا جوشو وزبنا ان ماں کے نام کہ جن کے جگر چاپ رہے میرا آج کا جذب و غصہ ان حکمرانوں کے نام جو سرمون کی میز پر بیٹھ کر کشمیر کا سوٹا ہوتے ہیں جنابی آرہ آج کشمیر زہم و زہم ہے وہ کشمیر جہاں کبھی بیٹھتے نہ لو اور آپ شاہر کی آوازیں آیا کرتی تھی لیکن آج اور کوئی چیخوں اور سسکیوں کی آوازیں آتی ہیں کشمیر وہ انہوں نے حکمت کی جگہ جہاں تعلیم تقسیم کی جاتی تھی تدفر بھانٹا جاتا تھا جہاں صوفیہ نے جنم لیا لیکن آج صورتے ہوئے شونے جنم لے رہے ہیں اس پر شاہر نے کیا حروب لکھا تھا سرکیاں امن کی تحلیق میں مصروف رہیں سرکیاں امن کی تحلیق میں مصروف رہیں اور حرفے باغن جلتے رہے اخبار کے بیچ اپنی پوشاک کے چھن جانے پہ غم نہ کر اپنی پوشاک کے چھن جانے پہ غم نہ کر یہاں سر سلامت نہیں رہتے دستار کے بیچ کاش کہ اس خواب کو تعبیر کی محلت نہ ملے میں نے شونے اگرتے ہوئے دیکھے ہیں بلزار کے بیچ جنابی اللہ 1947 کا سورج بری سکیم میں آزادی کا سورج پر کر دنیا ہوا وگر پھر بھی کشمیر میں آج بھی سورج پر رہے ہیں برطانی سامراج کے نام نہاق حکمرانوں کی سازش اور ہندووں کی چالاکی ایک بار پھر صحیح رکھ لائے اس طرح ایک بار پھر کشمیر بھارت کی جھولی ہو جا گیا اسی طرح یوں کشمییوں پر قیامت کا سورج پر کر دی گئی جنابی اللہ میں جانتا ہوں کہ اس قیامت سے نکلنا ایک بہت ہی قوٹیم عمل ہے جنابی اللہ آج بھی کشمیر کی وادی آزادی کے ناروں سے پھر رہی ہے آج بھی چشموں کا پانی شہیدوں کے ناروں سے سرک ہو چکا ہے جنابی اللہ آج بھی کشمیر سورج پر ہوا سوال بن کر اکوہ میں آلم کے ماتھے پر چمر کر آئے جنابی اللہ میری آمکہ نم ہونے لگتی ہے میرا حجور کانپنے لگتا ہے جب میں اپنے ماں و بہنوں کی چادروں کو ہاستوں کے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں افسوس کہ آج کوئی عمر نہیں آج کوئی خالق بھی بلیت نہیں آج کوئی محمد تنکاسیم نہیں کہ جو کشمیریوں پر نبروں کی نسل سے بچا سکے جنابی اللہ آج آج 20 سنی میں داخل ہو چکے ہیں ہمیں 70 ساتھ ہو گئے 20 سنی میں داخل ہوئے انسان نے دنیا کے ہر میدان میں ترقی کر لی یہ ترقی کشمیر میں دی ہوئی ہے جی ہاں وہ ظلم و جبر کے نئے میں پری کے وجات کیے گئے اب کشمیریوں پر اب کشمیریوں پر شاہی نہیں کی جاتی بلکہ بیلکن کا استعمال کر کے کشمیریوں کا مکمل دور پر اندھا کر دیا جاتا ہے جنابی آرہ اب ہزاروں سال دوسروں پر ودت کی امید لگانے کے بعد ظلم و سیفن کی چکی میں پھسنے کے بعد لاکھوں افراد شہید کرانے کے بعد ہمیں بحیثیت کو اس بات کیوں سمجھنا ہوگا کہ اب ہماری مدد کو کسی میں نہیں آنا جو بھی کرنا ہے ہمیں خود ہی کرنا ہے اب ہمیں منظم ہوگا منظم ہونا ہوگا کیونکہ اقوام متحدہ کا کردار بہت ایک بڑی طاقت کی لونی کے سوا کچھ نہیں رہا ہمیں اب اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ قومیں اپنی ازادی وقار اور عزت کی جنگے خود ہی لڑا کرتی ہیں آخر میں ان اشاعر کے ساتھ اجازت جاہو شولا ہوں ہمیں بڑکنے کی گزارش نہیں کرتا شولا ہوں بڑکنے کی گزارش نہیں کرتا سچ موں سے نکل ہی جاتا ہے کوشش نہیں کرتا گری ہوئی دیواروں کا ہم درد ہوں لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش نہیں کرتا رہتا ہوں فقیروں کی دعاو کار یو شاہوں سے تمنعے فاحش نہیں کرتا پاکستان پاکستان زندگا پاکستان زندگا